بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہیں عبد الماجد ان کا سوال ہے ازلفہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں یہ نام رکھنا کیسا ہے ازلفہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اعتبار سے ازلفہ یزلف ازلافن کے معنی آتے ہیں نزدیک کرنا قریب کرنا آگے لانا اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں اکھٹا کرنا یہ معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن ازلفہ کے اتنے اچھے معنی نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی والا نام رکھیں کیونکہ حادیث کے اندر اچھے نام رکھنے کی اچھے معنی والے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے اور اپنے بچوں کے نام اپنے بچوں بچیوں کے نام صحابہ صحابیات کے ناموں پر نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے اس لئے ازلفہ کے بجائے ہم صحابیات کے ناموں پر اپنی بچی کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیث برکت ہے ازلفہ نام معنی کے اعتبار سے خوی خرابی تو نہیں ہے نام رکھ سکتے ہیں لیکن اتنے اچھے معنی نہیں ہیں اس لئے اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھے معنی والا نام رکھیں اس کے تعلق سے ہم نے صحابیات کی ایک ویڈیو صحابیات کے ناموں کی مستقل بنا رکھی ہے جس میں چالیس پنتالیس نام صحابیات کے نام ہیں ان میں سے ہم کوئی سی نام کا انتخاب کر سکتے ہیں پلے لسٹ میں انڈ سکرین میں لگا دیتا ہوں اس میں ہم پلے لسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس میں صحابیات کے نام بھی ہے اور بہت سے ہم کو اچھے معنی والے نام اس میں مل جائیں گے اس میں دیکھ کر کے ہم اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم